اسلام علیکم مجاہد فرساد ابتداء اقسام اجزاء سعودہ نے مرسیہ میں کس چیز کا اضافہ کیا میرزمیر نے کیا اضافہ کیا اور پیارے صاحب رشید نے کیا اضافہ کیا اس پر گفتگو کریں گے مرسیہ کے معانی مرسیہ عربی زبان کا لفظ ہے جو رسا سے نکلا ہے یعنی اس کے نیچے زیر ہے رسا اس کے لوگی معانی ہیں مرنے والے کا ذکر خیر کرنا اسطلاع میں یہ وہ نظم ہے جس میں مرنے والے کے توصیفی اشار کہے جاتے ہیں جس میں عقیدت ہوتی ہے محبت ہوتی ہے اور درد و غم ہوتا ہے یعنی اس میں سوز و گداز ضروری ہے ابتداء مرسیہ کی ابتداء دکن سے ہوئی تھی کلی کتب شاہ نے اس کی ابتداء کی تھی تو دکن میں کلی کتب شاہ ملنا وجہی اور غواسی یہ اچھے مرسیہ نگار تھے اور شمالی ہند میں میر اور سعودہ خاص طور پر مرزا محمد رفی سعودہ اقسام مرسیہ کی تین اقسام ہیں رسمی شخصی اور کربلائی رسمی مرسیہ کون سا ہوتا ہے یہ وہ مرسیہ ہے جس میں فدایان ملت قومی رہنما قومی شہید ان کا ذکر خیر کیا جاتا ہے مثلا قائد اعظم علامہ اقبال میجر عزیز بٹی شہید راشد مناس وغیرہ ان پر لکھے گئے مرسیہ رسمی مرسیہ کہلائیں گے شخصی مرسیہ شخصی مرسیہ وہ ہوتا ہے جو اپنے دوست عزیز رشتہ دار استاد وغیرہ کے بارے میں لکھا جاتا ہے مثلا علامہ اقبال نے اپنی والدہ کے بارے میں لکھا والدہ مرہومہ کی یاد میں آسمان تیری لہد پر شبن مفشانی کرے سبزہ نورستہ اس گھر کی نگے بانی کرے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا کوئی مرسیہ ایک ہی وقت میں رسمی اور شخصی بھی ہو سکتا ہے یعنی وہ دونوں قسموں پر پورا اتر سکتا ہے تو یہ ممکن ہے جیسے حالی نے غالب کے بارے میں لکھا ایک روشن دماغ تھا نہ رہا شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا چونکہ حالی نے اپنے استاد کے لیے لکھا ہے تو وہ شخصی مرسیہ بھی ہو سکتا ہے لیکن غالب ہمارے قومی ہیرو بھی بنتے ہیں تو اس لیے وہ رسمی مرسیہ میں بھی آ سکتے ہیں اسی طرح علامہ اقبال نے داغ دہلوی کے بارے میں بھی مرسیہ لکھے ہیں تو وہ شخصی میں بھی آ سکتے ہیں اور رسمی مرسیہ میں بھی اس کے بعد کربلہی مرسیہ یہی وہ مرسیہ کی قسم ہے جو سب سے زیادہ مشاعور ہے اور عام طور پر یہی ایک قسم سمجھی جاتی ہے لیکن یہ تینوں ہیں یعنی جو واقعہ کربلہ کے بارے میں امام حسین کے بارے میں ان کے خاندان کے بارے میں جو مرسیہ کہے جاتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں مرسیہ کی اجزاء مرسیہ کے نو اجزاء ہیں بعض نے آٹھ بھی کہے ہیں لیکن وہ انہوں نے دو کو ملا کر ایک بنا دیا ہے جیسے اس کے لئے اگر آپ ایک لفظ سمجھ لیں جو میں نے خود اپنے پاس سے بنایا ہوا ہے تاکہ وہ سارے یاد رہ سکیں چسر آرج شبد چہرہ سین سے سراپا رخصت علیمدہ سے آمد ریس رجز جیم سے جنگ شین سے شہادت بے سے بین اور دال سے دعا ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ اور نو یہ نو بنتے ہیں جنہوں نے آٹھ کہے ہیں انہوں نے ان دونوں کو ایک کر دیا ہے بین اور دعا کو ملا دیا ہے یعنی اسی میں بین کہ جاتا ہے شہید ہونے والے پر اسی میں شہید ہونے والے کو دعا دے دی جاتی ہے بارال یہ نو ہیں اب ہم ان کی تھوڑی تھوڑی وضاعت کرتے ہیں چہرہ مرسیہ کی جو ابتدا ہوتی ہے جو تمہید ہوتی ہے اسے چہرہ کہتے ہیں اور مرسیہ میں جو چیز چہرہ ہے وہ قصیدہ میں تشبیب ہے قصیدہ کی تمہید تشبیب کہلاتی ہے جبکہ مرسیہ کی تمہید چہرہ کہلاتی ہے سراپا سراپا خاص طور پر ہیرو کے بارے میں ہوتا ہے یعنی جس کا مرسیہ لکھا جا رہا ہے اس کے خد و خال بیان کی جاتے ہیں اس کا سراپا بیان کی جاتا ہے رخصت اس میں وہ شیر بیان کی جاتے ہیں کہ جب وہ ہیرو اپنے اہل خانہ سے اجازت لے کر میدان جنگ میں جاتا ہے آمد جب وہ میدان جنگ میں پہنچ چکا ہوتا ہے تو آمد کی شیر کہے جاتے ہیں رجز اب ہیرو جو ہے اپنے خاندان کے اپنے اباؤ وجداد کے aquصاف بیان کرتا ہے اسے رجز کہتے ہیں جنگ اس میں وہ شیر بیان کی جاتے ہیں کہ جو جنگ کی صورتحال کو بیان کرتے ہیں شہادت اس میں ہیرو جنگ کرتے کرتے شہید ہو جاتا ہے تو شہادت کے شیر ہوتے ہیں اس کے بعد بین جو اس کے اہل خانہ ہوتے ہیں وہ گریہ اوزاری کرتے ہیں تو اس میں وہ شیر آتے ہیں آخر میں وہ شہید ہونے والوں کو دعا دیتے ہیں تو یہ اس کے نو اجزاء ہیں اچھا سعودہ نے مرثیہ میں کس چیز کا اضافہ کیا اس کی مسدس کی حیث اس کو رواج دیا اس سے پہلے بھی مسدس کی حیث تھی مرثیہ کے لیے یہ نہیں ہے کہ سعودہ نہیں وہ تخلیق کی وہ ظاہر کی ایسا نہیں ہے بلکہ اس کو رواج دیا مسدس کی جو حیث ہے اس کو رواج دیا اس سے پہلے بھی تھی لیکن عام نہیں تھی بہت زیادہ مرثیہ کے شعر وہ مسدس کی شکل میں کہے اس کے علاوہ جو چہرہ ہے ابتدائی جز یہ اس چیز کا اضافہ بھی سعودہ نے کیا ہے یہ یاد رکھ لیں یہ ٹیسٹ میں سوال آ سکتا ہے انٹریو میں بھی پوچھا جا سکتا ہے ایک تو مسدس کی حیث متین کی اس کے بعد چہرہ کا اضافہ کیا یہ پہلے بار اضافہ رفی سعودہ نے کیا میرز میر نے چہرہ کو بھی شامل کیا اور ساتھ آگے جو آٹھ جو زینہ جو میں نے ابھی نو لکھے تھے وہ میرز میر نے اضافہ کیے تھے میرز میر نے گھوڑے کی تعریف اور تلوار کی تعریف ان دو چیزوں کا اضافہ کیا یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ میرز میر نے گھوڑے اور تلوار کی تعریف کو بھی شامل کیا اب پیارے صاحب رشید انہوں نے کس چیز کا اضافہ کیا انہوں نے بہاریہ اور ساکی نامہ کہ یہ دونوں چیزیں بھی مرسیے میں لازمی کہی جانے چاہیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ سعودہ نے کس چیز کا اضافہ کیا میرز میر نے کس چیز کا اضافہ کیا اور پیارے صاحب رشید نے کس چیز کا اضافہ کیا بہت شکریہ